اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو جی گھر میں جب آپ کے کافی زیادہ مہمان آ رہی ہوں یا کوئی گیٹ ٹوگیتر ہو آپ کی ساری فیملی نے اکھٹھے ہونا ہو تو ظاہر ہے کام شام زیادہ ہوتے ہیں اور کھانے شانے بنانے ہے سب کچھ تو پھر ہوتے کہ جو سویٹیش ہے وہ یوں کی بنائے جو جلدی بھی بنجے اور مزے کی بھی بہت ہو تو جو رسمل آئی ہے یہ بیسٹ ہے اور سب کو پسند بھی آتی ہے تو اس میں ہم نے لینا ہے دو لیٹر ٹوٹ اور اس کو سب سے پہلے تو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھنا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے کریم اور کریم جو ہے وہ بھی وہ ٹو ہنڈرڈ والی جو چھوٹی سی ملتی ہے یہ جو نارملی الڈی وغیرہ سے وہ لے سکتے ہیں دو یا پھر ایک بڑی بوٹل لے سکتے ہیں جس میں فور ہنڈرڈ تک والی ایمل لکھا ہوتا ہے یا فور ہنڈرڈ گرام لکھا ہوتا ہے میرے خال میں وہ والی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے لینی ہے کچھ چھوٹی الائچیاں ان کو ہم نے بیج ان کے نکالنے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بیلن سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں سے بیج نکال سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو یہ والا ہے تو یہ جو اس کو کونڈی بولتا ہے یہ ہے اس میں ہم نے اس کے بیج نکالنے ہیں اور چھل کے جو ہے علیدہ کر لینے ہیں سارے اور ان کو ہم نے جو ہے علیدہ کر کے تو ان کو ہم نے ڈالنا یہ ہے دیکھیں جو یہ صرف بیجی بیج ہے اور ان کو ہم نے ڈالنا اس والے دودھ میں اور اس کو ہم نے رکھ دینا پکنے کے لیے جب تک یہ گھاڑا نہیں ہو جاتا اور تھوڑی سی دو تین چمچ چینی ڈالنی ہے کیونکہ اس میں کنڈینس ملک بھی ڈالیں گے ہم اس لئے چینی اس میں تھوڑی ڈالنی ہے جی تو ساتھ میں جائے گا ملک پاوڈر یہ والا ملک پاوڈر جو ہے یہ جرمنی سے ملتا ہے ویسے جو ہیں دوسرے کنٹریز والے اپنی جو کوئی بھی ملک پاوڈر اچھا ہو وہ یوز کر سکتا ہے یہ ایک چھوٹا چاہ کا کپ ہے اس کو اپنے فل اوپر تک بھرائے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ ایک ٹی سپون جو ہے فل وہ یوز کرنا ہے اس میں اور ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ساتھ میں چاہیے ہمیں دو اندے اور اندے جو ہیں وہ میڈیم سائز کے ہونے چاہیے بہت بڑے اندے نہیں ہونے چاہیے بہت بڑے بڑے سائز کے یا پھر بہت چھوٹے چھوٹے سائز کے وہ بھی بالکل نہیں ہونے چاہیے تو دو میڈیم سائز کے اندے لیں گے اور اندوں کو ہم نے پھینٹنا ہے کانٹے سے یا پھر چمچ سے بیٹر نہیں لگانا بیٹر سے نہیں پھینٹنا تو یوں ہاتھ سے ہم پھینٹیں گے کانٹا یا چمچ لے کے اسے اچھے طرح سے پھین اور پھر اس کے ساتھ میں ایک جو کھانے کا چمچ ہے آئیل کا سان الفلاور آئیل لے سکتا ہے وہ ہم ٹالیں گے اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے ساری جو اس کی جو پاودر ہے یہ پاودر ملک جو اچھی طریقے سے وہ جو ہے اس کا بن جائے جیسے ہم آٹا گوند رہے ہوتے ہیں اس کی طرح کا اچھی طریقے سے وہ گون جائے تو چمچ کی مدد سے کر سکتے ہیں گوند سکتے ہیں یا پھر اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ میں وہ جو دودھ میں ہم نے رکھا ہے اس کو ہلاتے جانا ہے اور پھر ہم اس کی بنائیں گے گولیاں چھوٹی چھوٹی سی چھوٹی سی بنا لیں یا تھوڑی سی درمیانے سا اس کی بنائیں اور درمیان سے تھوڑا سا دبا دینا اور اب اس کو ہم ڈالیں گے گولیوں کو اُبلتے ہوئے دودھ میں تو دودھ میں ڈال کے تو اس کو اب ہم رکھیں گے پکنے کے لیے اور یہ جو ہے اس کا یہ والا خیال رکھنے کے جو آٹا ہے یہ والا جو ہم اس کا پاودر ملک کے ساتھ بنا رہے ہیں اس کو سخت نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سخت ہوگا تو یہ گولیاں پھولیں گی نہیں تو تھوڑا نرم نرم ہو نرم ہوگا تو یہ پھولیں گی تو نرم یعنی بہت زیادہ نرم بھی نہیں لیکن یہ کہ بہت سخت بھی نہیں ہونا چاہیے انڈے جب آپ ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر اگر بہت سخت ہے تو اس میں تھوڑا سا جو انڈے پھینٹ کے وہ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ ڈال دیں اور یہ جب ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں یہ پھر پھولنا شروع ہو جاتی ہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے ہو رہی ہیں یہ اچھی ہو رہی ہیں پک رہی ہیں صحیح طرح سے تو ساتھ میں ہم نے لینا ہے بادام اور ساتھ میں لیں گے پستہ ان کو تھوڑا موٹا موٹا سا ہم نے کوٹ لینا ہے وہی گنڈی میں کوٹ سکتے ہیں یا پھر کارٹ سکتے ہیں ہاتھ سے چوری سے کارٹ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ان کو ہم نے کرنا ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے یہ کنڈینس ملک اور ہم نے کیونکہ چینی نہیں ڈالی تو یہ جو کنڈینس ملک ہے یہ ہم نے پہلے آدھا ڈالنا ہے اور پھر اس کو چینی کو چیک کرنا ہے جیسے جتنی چینی جو ہم پسند کرتے ہیں آپ تو اگر کم ہو تو پھر کنڈینس ملک کنڈینس ملکی ڈالنا ہے ساتھ میں چینی نہیں ڈالنی اگر کم ہو تو آپ نے کنڈنس میں باقی کا وہ ڈال دینا ہے چینی بلکل بھی نہیں ڈال دی تو اس کے بعد میں اس کو دس پندرہ منا تو اور پکنے دینا ہے تو یہ ریڈی ہوگی اور اس کو تھنڈا کریں اچھے تو کہ یہ فریچ میں ایک سکتے ہیں یا پھر سردیاں ہیں تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی جو ہے دو تین گھنٹے میں یہ بہت اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جاتی ہے تو جی ضرور ٹرائی کریں تو یہ ہم سب اکٹھے ہوئے تھے تو ہم نے پھر بنائے تھے پائے اور ساتھ پھر ہم نے بنائے تھے تنور کی روٹیاں اور لاؤ اور سلاث سلیر وہی جو سب کچھ ہوتا ہے تو جی ضرور ٹرائی کریں یہ رسملائی اور بہت ایزی ہوتی ہے کوئی ڈیبے والی آپ کو نہیں لانا ڈیبہ نہیں لانا پڑتا بس میں لیک چاہیے پاوڈر میلک اور وہی جو گھر میں چیزیں عامل روز کرتے ہیں ہم ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کافی زیادہ تو ضرور ٹرائی کریں اور جب بھی گیسٹ آئیں تو ان کے آگے رکھیں خود بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے ویٹ اپنا گین کرنا ہے تو خود بھی کھائیں لیکن جی کہ مہمانوں کے آگئی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ویٹ بھی نہیں گین ہوگا مہمان بھی خوش ہو جائیں گے تو جی ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو لائک کر دیں سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں